کئی لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ جو لوگ آج بھی لاہور میں ہیں اور اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں ہم ہندوستان میں اہل سننے والجماعت کے اور احناف کے ہم وارث ہیں ہم حضور احناف ہیں تو ہم سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت وہ کیا کہتے تھے علماء میں نے کہا ہم ان کو بھرا نہیں کہتے اور نہ دل چاہتا ہے لیکن تیونکہ تم نے سوال کر دیا تو فیسے سوال کا جواب دینے کے لیے ہم مجبور ہیں اس وقت وہ فتوے دے رہے تھے کہ مسلمی کو چندہ دینا حرام ہے یہ فتوے میرے پاس میں وجود ہیں وہ مخالفت کر رہے تھے تو دیوباند والوں میں اعتدال تھا صرف دیوباند ایک طبقہ تھا جو اپنے آپ کو دیوباندی نہیں کہتا تھا ایک طبقہ تھا جو اپنے آپ کو دیوباندی نہیں کہتا تھا ان کے پیشواہ سیالکوٹ کا زلہ سیالکوٹ میں تاثیر علیپور میں جناب پیش جماعت علیہ صاحب ان کے مذہبی رہنماء تھے اور وہ لوگ دیوباندی نہیں تھے لیکن انہوں نے پاکستان کا اس وقت ساتھ دیا تو ساتھ کس طرح دیا ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے پاکستان بنانے والے دیوباندی تھے لیکن دیوباندیوں کا ساتھ دیا تو میں نے کس کا نام دیا پی جماعت علیہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے انہوں نے ڈٹ کر کہا ہم ساتھ ہیں کس کے بتا دوں پی جماعت علیہ صاحب نے لاہور میں ایک بڑے جلسہ میں بڑے جلسہ میں پی صاحب نے آتھ اٹھا کر ایران کیا میں تو باپ کہہ دوں گا آپ شاید اس کو پھر برداشت نہ کر سکیں اور سب کہیں کہ کچھ ہی اس کے پاسے پوچھت اختلاف ہوگا تو میں کہتا ہوں دل تو چاہتا ہے کہ بات کر دوں لیکن پھر بھی دھرکتی ہے تو میں کہتا ہوں اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنہ کم ہے اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنہ کم ہے وسط دل ہے بہت وسط سہرہ کم ہے اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنہ کم ہے سنا دوں مسلمی کا ایک بہت بڑا جلسہ رکھا گیا لاہور میں پاکستان بننے سے پہلے اور دینی طور پر تمام منجاب کو اس میں حاضر ہونے شامل ہونے کی ضابط دی گئی بڑے بڑے اشتہار نکلے قائد آزم کے آواز تھی سارے ملک میں پھیلی ہوئی تھی تو بڑا جلسہ تھا تو کیونکہ دینی طور پر سارے لوگوں کو کس میں کٹھا کیا گیا تھا تو اس جلسے میں جو مہمان خصوصی تھے وہ دیوبند میں تھے اس وقت مولانا شبیرہ مسلمانی تو مولانا شبیرہ مسلمانی یہ اس جلسے کے لیے وہاں تشیب رہے ادھر قائد آزم اور ان کے ساتھی متقدین سارے پاکستان کے حامی اپنے لگا بیٹھے تھے اور پاکستان کے حامیوں میں پاکستان کے حامیوں میں پیر جماعتری جزاب بھی تھے حریب پر کے ان کو معلوم نہیں قائد آزم نے اپروچ کی یا کس نے وہ بھی اس میں تھے تو مولانا شبیرہ مسلمانی رحمت اللہ نے اپنی تقریرہ شروع کی اور کہا کہ میں جب دیوبند سے یہاں آنے لگا تو مجھے ایسے خطوط ملے کہ آپ اگر پنجاب میں گئے تو آپ کو شوٹ کر دیا جائے گا تو مولانا نے کہا کہ دیوبند کو یہ اس پر ناز ہے کہ ہم اپنی ہماری یہ خدمات پاکستان کے حق میں خدا قبول کر رہے چھے بڑے عوضے دار دیوبند کے وہ پاکستان کے ساتھ تھے ایک حضر مولانا مدنی وہ اس نظریہ کے خلاف تھے اختلاف ہوتا ہی ہے تو آپ کا خطرہ ہے یہ دیوبند کے صدر محتم ان پہ مولانا حسینہ مدنی صدر مدرس شاکالعزیز ان کا مجھے یہ جب انہوں نے کہا مجھے کارکتو ہے خطرہ ہے تو اس وقت جناب پیر جماعتی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے پیر جماعتی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے حضر تقریقہ رہے ہیں بڑے وہ ہیں اور عمر میں بڑے یہ پیر صاحب تھے بہت بھوڑے انہوں نے جب دیکھا تو مولانا کہا مولانا یہ جو کہا گیا ہے نا کہ آپ اگر پنجاب میں آئے تو آپ کو شکر دی جائے گا یہ پاکستان کی حمایت کی وجہ سے نہیں کہا گیا مولانا چپ ہو گئے کیونکہ انہوں نے کہا تھا مجھے دیومن سے آنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ آئے پنجاب میں تو زندہ واپس نہیں جا سکیں گے تو مولانا پیر جماعتی صاحب نے کہا حضرت اس لیے آپ کو یہ نہیں کہا گیا مولانا نے فرمایا تو پھر کس لیے انہوں نے کہا ہے تو فرمایا کہ یہاں پنجاب میں پنجاب میں بہت سی جگہوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ علماء دیوبند یوانا یہ گساق اور بیعدب ہیں پیغمبروں اور اولیاء کا عدو احترام وہ نہیں کرتے جو کرنا چاہیے تو یہ پروپے گھنڈا ہے تو مولانا نے کہا اچھا اب بیٹھے میں اپنا بیان کرتا ہوں میں اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں تو مولانا شمینا صلو سمانی نے اپنا عقیدہ رسالت کے بارے میں بیان کر دیا بہت شان اور عزت کے ساتھ اور کہا کہ میرا اور میرے اسادزہ کا جو اپنے وقت کے علم کے امین ہیں بڑے بڑے میرا اور میرے اسادزہ کا یہی ایک عقیدہ ہے اور جو حضور کی شان میں ذرا سید بے عدوی کا کوئی بات کہے دے تو وہ ہمارے نظر کے مسلمان نہیں یہ میرا عقیدہ ہے یہ کس نے کہا مولانا شمیرم صلو سمانی نے اور جب یہ کہا کہ میرا یہ عقیدہ ہے تو مولانا چپ ہو گئے تو پیر صلو اٹھے لوگوں آج کے بعد میرا اختلاف مولانا سے دیوبان سے ختم ہو گیا ہے انہوں نے یہ عقیدہ بیان کر دیا ہے اور میں اس عقیدہ سے پوری محفظ کرتا ہوں اب ہم بھائی ہیں یہ کہہ کہ دو مولانا کو پیر صلو چمٹ گئے اور گھرے رکھا لیا اس وقت قائد عظم کی روح جو تھی وہ بڑی خوش تھی کہ مسلمان ایک ہو جائے پاکستان ایک قوم ہے ایک بند کر رہے گے آج کے بعد یہ جو دیوباندی بریلوی کا نظہ ہے یہ ختم ہو گیا پیر جماعت شیر کا مقام جو ہے وہ عوام میں مولانا آمرزا خان کے مقام سے بہت آگے تھا بہت دکانس اور پنجاب میں انہوں نے جب کہا کہ ہمارا اکسلاف ختم ہے اور گھرے لگا لیا تو چاہیے تھا کہ یہ کسا ختم ہو جاتا ہے ایک قوم جو بننا ہے اب آپ میں سے ایک آدمی سوال کرتا ہے ہم سے کیا سوال کہ یہ آپ نے تو کہا ہے واقعہ اس واقعہ کو تو ہو گئے نا پچھتر سال کے قریب پچھتر سال کے قریب یہ واقعہ ہو گیا اس کا ثبوت کیا ہے پوچھیں گے یا نہیں جی پوچھیں گے پوچھیں گے نا تو میں نے اب آپ پوچھیں تو اس میں دو تین میٹے لیٹے ہو جائیں تو پھر برا رہا کہنا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے کیونکہ آپ نے پوچھا ہے آپ نے پوچھا ہے تو میں آپ سے یہ بتاتا ہوں دیان سے سن لو دیان سے سن لو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اب بھی اور پھر بھی یاد رکھیں کہ یاد رکھیں گے نا کہ پیر جماعت ریجہ صاحب کے پوتے سید اختر حسین ان کے گرنسن سید اختر حسین نے اپنے دادا کی سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کہ سیرت امیر ملت کس نے لکھی ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب کے پوتے نے اختر حسین نے اپنے دادا کی یاد میں ایک کتاب لکھی کیا نام سیرت امیر ملت اس میں انہوں نے یہ سارا واقعہ خود اسی طرح لکھا ہے اور میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ کو میں نے وہیں سے یہ حوالہ جو لیا ہے اور اب بھی ہمیشہ کے لئے اس بات کا ذمہ دار ہوں بات انہی کی ہے لیکن میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی زبان میری ہے بات ان کی انہی کی محفظ سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی یہ سیرت امیر ملت میں یہ جو بات میں آپ سے عرض کروں کہ مولانا سیرت امیر ملت کا سوا چھے سو تہتر بھی اور سوا ایک سو چھتالی بھی یہ واقعہ سارا کہ جناب قبلہ عالم پیر جی ماتریہ صاحب کھڑے ہو گئے اور آپ نے علامہ شبیر عامد عثمانی کو گھلے لگایا اور فرمایا آپ میرے بھائی ہیں جلسے میں حضرت نے قبلہ عالم نے کھڑے ہو کر فرمایا علامہ شبیر عامد صاحب میرے بھائی ہیں خبادار ان سے کوئی گستاغی نہ ہو میرے سامنے انہوں نے اپنے عقیدے کی فضاحت کر دی ہے تو میرے جاگلا ختم ہو گیا یا نہیں اور